رازدھانی جیپور کے پرکوٹے میں آج سے ایک اور پابندی ختم ہو گئی ہے پرشاسن نے لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے کارن ڈھائی مہینے سے بند مکھے بازاروں سے جڑے پانچ چھوٹے بازار اور کٹلا کھوننے کے آدیش جاری کیے ہیں ان بازاروں میں پروہج کا کٹلا، دڑا مارکٹ، لالجی سانٹ کا راستہ، گھی والو کا راستہ اور گھولا ہاؤس شامل ہیں وہی سرکار کے اور سے آدیش آتے ہی ان بازاروں کے ویپاریوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی ایسے میں آج صبح زیادہ تر دکانیں کھلنا شروع ہو گئی اور ویپاری دھائی مہینے سے بند دکانوں کی صاف صفائی میں جڑ گئے گور طلب ہے کہ ان چھوٹے بازاروں میں قریب تین ہزار دکانیں ہیں سامن دنوں میں یہاں روزانہ ساٹھ سٹی کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے وہی پرشاسن نے سبھی دکانداروں کو کورونا سنکرمن روکنے کے لیے گائیڈ لائن کا پالن کرنے کی ہدایت دی ہے اور اسی کو لے کر ان بازاروں کا جائزہ لیا ہمارے سموادہ تھا بیکی شرمانے مہینے واد رازانی جیپور کے چھوٹے بازار اور کٹلا جو پرکوٹے میں استعت ہیں ان کو کھولنے کے کلادے جاری کی اور آج سے ان کو کھولا گیا ہے اور یہ ڈھائی مہینے سے یہ سبھی بازار بند تھے اور آپ دیکھیں گے کہ چار دیواری کے اندر یہ پارم پرک اور ایتیہاسک بازار ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں لیکن کافی بیست یہ بازار ہیں اچھی یہاں پر گرہاکی ہوتی ہے عام دنوں میں بھی اور یہاں شادی ویبھا یا اس کی خریداری اس کے علاوہ روج مرہ کی ضرورتوں کے لیے یہاں بہت ساری دکانے ہیں یہاں نیکیول پورے پردیش بھر سے خریدار آتے ہیں بلکہ دوسرے راجوں سے اور باہر سے آنے والے پریٹک بھی کئی بار ان باجاروں سے اپنی خریداری کرتے ہیں یا کچھ راجستان کی اور جیپور کی جو نایا پہچان سے سنبند چیزیں ہیں وہ بھی یہی پر ملتی ہے تو یہ اس کے دو پارٹ ہے پروہجی کے کٹلا کے اس میں ایک تو کپڑا مارکیٹ ہے اور دوسرا منہاری مارکیٹ ہے یہ ابھی ہم ہیں منہاری مارکیٹ میں اور یہاں آج صبح یہ بازار نے کھلی ہیں دکاندار یہاں پر پہنچے ہیں دیرے دیرے صاف صفائی کی جو آپچہ رکھتا ہے جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد یہ بازاروں کو اپنی دکانوں کو کھولا جا رہا ہے یہ دکانیں ڈھائی بہینے سے یہاں بند تھی اب یہ بتائیں کیا بیوستہ یہاں پر کی گئی ہے آپ کی اور سے ہمارے کٹلا پروہجی کے اندر گسنے کے دو مارک ہیں تو ہم نے ایک مارک سے تو گراہکوں کے انٹری کے لیے رکھا ہے جس میں کی تابمان نہ پا جائے گا اور ہینڈ سینٹائز کیا جائے گا اور دوسرے مارک سے گراہکوں کو باہر نکلنے کی بیوستہ کی گئی ہے اور دکان کے شٹروں کو صوبہ سینٹائز کیا جاتا ہے اور ہینڈ سینٹائز سب دکانوں پر اپلپ ملے گا تو کچھ انتظام ہے جس طرح سے سرکار نے کوشش کی ہے کہ بازار کھولا جائے کیونکہ روزگار ایک بڑی سمجھا ہے یہاں بہت سارے دکاندار اور دکانوں سے جڑے ہوئے کرمچاری ہیں پچھلے ڈھائی ماننے سے بے روزگار تھے لیکن اب یہ کھلنے سے امید ہے کہ دھیرے دھیرے گراہکی بھی بڑے گی اور ان کا روزگار بھی بڑے گا اسی کے ساتھ کپڑا مارکیٹ بھی ہے پروہجی کے کٹلے میں آئیے ہمہاں دیکھتے ہیں کہ کیا انتظام ہے یہ پروہجی کے کٹلے میں کپڑا مارکیٹ ہے دوسرا پارٹ ہے اس بازار کا اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آج دھائی مہینے بعد دکانیں کھلی ہیں ساپ سفائی اور اپنا جو سٹاک ہے مال ہے ان سب کو لوگ دیکھ ریک کر رہے ہیں دکانوں کی سفائی کی جا رہی ہے اور کیونکہ بہت ساری دکانیں تو کھلی نہیں ہیں لیکن ان کے جو کرمچاری ہیں وہ آگے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ سیڑ جی آئیں اور دکان کھلیں یہاں پر گراہکی بھی ہوگی بیاپار بھی ہوگا یہاں اس سے کہ پدادیکاری بازار کے ہمارے ساتھ ہے آنیش لوڑا اب بتائیے کیا تیاری آپ کی اور سے کی گئی ہے اس بازار میں ہم کٹلے کے اندر آنے کے دو راستے ہیں ایک تو پروہجی خندے سے ایک جھوڑی بیجار سے ہم نے پروہجی کے خندے سے خالی انٹری دی ہے اس گیٹ سے اس سے نکاسی نہیں ہے جھوڑی بیجار گیٹ سے نکاسی اور پرویش دونوں ہیں اور کوئی بھی ٹو ویلر اس مارکیٹ کے اندر آلاؤڈ نہیں ہے خالی جو اس تھانی جو نیواسی یہ خالی انہی کے ویکل آلاؤڈ ہیں اور ہینڈ سینٹرائز ٹیمپریچن لینا اور کوئی بھی کسی بھی دکان پر کسی بھی ترے کا ڈسپلی نہیں ہوگا شٹر کے باہر ملت ڈشٹ بین تک نہیں رکھا جائے گا جو سرکاری گائیڈ لائن ہے جو ہم کو کل بتائی گئی تھی کل جو سرکاری پتا دیکھ جو عدیکاری تھے انہوں نے جو گائیڈ لائن ہم سے تیہ کریے اسی کے انوصار پورا بازار کھولا جائے گا اس کی آدیش کی پوری پاننا ہوگی تو یہاں پر بازار کھلنے کی خوشی ہے بیپاریوں کے بیچ میں اور ساتھ ہی ابھی ان کی اور سے یہ بادہ کیا جا رہا ہے کہ جو پرشاشن کی اور سے گائیڈ لائن ہے سینٹائیزیشن کی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی اس کا پالن کیا جائے گا اور یہاں آنے والے اگرہاکوں کے لیے بھی یہاں خاص انتظام کیے گئے ہیں تاکہ کسی طرح کا کوئی سنکرمن نا فیلے کیمرمن یش ماتھور کے ساتھ بیکے شرما ایون ٹی وی جیپور